ناظرین کسی قوم کی اصل طاقت اس کا کردار ہوتا ہے اگر آپ واقعی کوئی صاحبے کردار قوم دیکھنا چاہتے ہیں تو جاپانیوں کو دیکھ لیجیے اس قوم نے دیانتداری میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جاپان میں یہ منظر عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ رکم سے بھرے تھیلے اٹھائے کہیں بھی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں یا کسی کو خدشہ نہیں ہوتا کہ اسے لوٹ لیا جائے گا بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں لوگ اپنی جگہ ریزرو رکھنے کے لیے میز پر اپنا مہنگا ترین فون چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انہیں کتان یہ ڈر نہیں ہوتا کہ واپس آئیں گے تو فون غائب ہوگا جاپانیوں کی یہ حیرت انگیز دیانتداری ان کے کلچر اخلاقی تعلیم کا نتیجہ بتائی جاتی ہے ناصرین پچھلے تیس سال میں یہاں کبھی نہ کوئی چوری ہوئی نہ قتل ہوا پابندی وقت اتنی ہے کہ پانچ منٹ ٹرین لیٹ ہونے پر پوری کمپنی بند کر دی گئی مہمان نوازی اتنی ہے کہ آپ حیرت سے مو تک تے رہ جائیں گے اور تو اور ادھر ہے بھئی مانی دونمبری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس ملک کی برک رفتار ترقی کے حوالے سے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک بھی حیران ہے آج جاپان دنیا کا دوسرا بڑا گاڑیوں کا ایکسپورٹر ملک ہے اور تیسری سب سے بڑی معیشت ہے ناظرین اس کے برقس اگر بات کریں ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی ایمانداری میں ایک سو ساٹھویں نمبر پر ہے جبکہ ایک نون مسلم کنٹری جاپان دیانت ایمانداری میں پہلے نمبر پر ہے ناظرین انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا جاپان دوسری جنگ عظیم انیس سو پچاس میں تباہ ہونے کے بعد ترقی کی منزل کی طرف گامزن ہوا جب ہم پاکستان جاپان میں ترقی تعلیم تحضیب قانون کی حکمرانی کا زمین آسمان کا فرق دیکھتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے یہاں پر بسم اللہ میڈیکل سٹور ماشاءاللہ کریانہ سٹور اللہ ہو سبزی والا ایسے بہت سے نام تو ہم بورڈز پر لکھ دیتے ہیں لیکن مجھال ہے کہ نماز کے وقت کوئی اپنی دکان چھوڑ کر چلا جائے کیونکہ ماشاءاللہ اللہ ہو بسم اللہ سٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کوئی ماشاءاللہ اللہ ہو بسم اللہ پڑ کر ان کی دکان کا صفایہ نہ کر جائے قتل عام ہے اور یہاں ہماری قوم کی بیٹیاں بہنیں ٹک ٹاک پر ناچتی دکھائی دیتی ہیں اور پھر ہماری قوم ان کو ایسے سرختی ہے کہ ان کو شہرت کے آسمان پر بٹھا دیتی ہے لیکن یہاں اگر ہم جاپان کو دیکھے تو انہوں نے قرآن سے تمام وہ چیزیں لے لی جو ہماری میراز تھی ہم نے تمام وہ الٹی چیزیں اپنا لی جو کافروں کی میراز تھی یہی چیزیں ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بن چکی ہیں اللہ سے دعا ہے ہمارے وطن کو صحیح معنی میں اسلام کا قلعہ بنا ہم سب کو اپنی اسلامی میراز کی قدر کرنے والا بنا